اللہ تعالیٰ نے کہا راکٹ سائنس ہی دے نہیں ہوتی تو پھر کمار کسان ریڈی والے گئے تھے اللہ نے دائی سمپل آنسر رکھے ہیں ہمیں بہت چھوک ہے اپنے ہوں کو سائنس دان ثابت کرنے کا زیادہ بڑی سائنس میں نہیں جانا جست لگائیں کہ آخرت میں روز آخرت کی دعائیں شروع کر دیں روز آخرت کی دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ میرے تو ایک استار نے کہا تھا کہ دعائیں کرنا بند کر چھے مہینے دعا نہیں کرے گا تو یہاں تو عقل کی ٹریننگ کہتے ہیں صرف شکر گزار کرے گا اللہ ترا شکر ہے بس کانشیس ہی دعائیں روک میری ٹریننگ ہوئی ہے اس وقت چھے مہینے طلب گیا تھا ہمیں کہ دعا جان کے روکی ہوئی ہے کیوں کہ جو اللہ کی مرضی ہے اس کے اوپر میں خواہش مند اس کے اوپر میں اختفاء نہیں کر رہا ہوں اللہ کی مرضی پر نہیں خوش ہو رہا ہوں میں بار بار چینج کرنے ہی کوش کر رہا ہوں پہلے اس پر تو خوش ہو جائے بار میں دعائیں مانگی گوھر سے سمجھیں اس بات کو ہم ہر وقت دنیا 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 مانگ رہے ہیں نا ہم آخرت مانگنا شروع کر دیں دیکھیں پھر اللہ کا فضل ایک ایسے چابی گھومنی ہے اور آپ کو پچھلنے کے یا اللہ اور مجھے سٹوڈنٹ آپ کی ایج کے انیس سال کے بچے کہتے ہیں مجھے ایک لڑکے نے کہا کہ سائل بھئی میں آپ کو اتنی سی بات بتا رہا ہوں میں بڑا بولنی بولنا چاہ رہا ہوں میں کبر میں نہیں آ رہا ہوں مگر اگر آپ مجھے یہ کہہ دینا کہ اس موقع پہ نیا پرابلم دیں اور کہیں کہ عمر میں خطاب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا انہوں نے کیا کیا ہوگا تو میں بغیر ہسٹری پڑے بتا دوں گا کیا کیا تھا میرے اندر سنس آگئی ہے اچھا اچھا یہ ہے تو پھر یہ اس موقع پہ کیا کرتا تین سوال میں نے پوچھے دو کے سوال بھی انکلو ٹھیک جواب اس نے دیا کہ یہ ایسا کیا ہوگا صاحبہ نے صاحبہ کا انتظاد یہ تھا میں نے کہا ٹھیک پکڑا تُو نے سنس آنا شروع ہو گئی ترے یہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ سنس دینا شکر کرتے ہیں کہ اس کو لوجک آف اسلام اسے کہتے ہیں نہج اس نہج پہ آگے سوچتا ہے وہ جب جیسے صاحبہ سوچتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد اثر کی نماز دلے کر دی کبھی فجر نہیں پڑی کبھی پڑی اس کا بھی یہ معاملہ تھا بس اندر سے دل نرم ہو رہا تھا خوشی کتابوں کے اندر گھسا ہوا تھا ادھر ادھر سے لیکچر کرتا پھرتا تھا سیرہ کا پوری طریقے سے علم آسل کرنی کوش کر رہا تھا شوق کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی چھوٹے چھوٹے انتظامات خود ہی کر دیں گے دنیا کے ہر انسائنس دان کو پتا ہے کہ چھوٹی غلطیوں کی خیار ہوتی ہے بڑی ایکویشن میں فارمولا جو ہے نا وہ حال آپ آؤٹپوٹ پروڈیوس کر رہا ہو تو خیار ہے کچھ کونسٹنٹس ہیل بھی جائیں تھوڑے سے ویریبل آگے پیچھے بھی ہو جائیں فائنل آؤٹپوٹ اگر اچھیب ہو رہی ہے تو کسی کے کپڑیں نہیں دیکھنے دادن نہیں دیکھنی کسی کے روز مرہ معاملات پر ٹون ہی لگانی ٹھیک ہے نبیل اسلام کے حدیث پر ختم کرنا ہوں آپ کو جو ایک سکومی کھیل دیا گیا ہے نا ہر ایک کے بارے میں حد جانکاری کا جس کی وجہ سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں نبیل اسلام نے اشار پرمایا کہ دوسرے کے معاملے سے بینیاز ہو جا ہر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ساد آپ کے ساتھ میرے ساتھ تینوں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالی نے دنیا کا انجزام کیا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا اپنا سگا جرمہ بھائی بھی وہ لائف نہیں گزار سا جو میں گزار رہا اس کے ساتھ کوئی اور واقعات ہونے ہیں ہم ہوتے کون ہیں کہ کہنے کے لئے کہ اچھا یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ہوا ہے اور بھئی اس کا معاملہ ہی ہو رہا ہے اس کا انتظام ہی ہو رہا ہے اس کا سوال ہی ہو رہا ہے اس کے جواب ہی ہو رہا ہے اس کی خواہشات ہی ہو رہا ہے میری کچھ اور ہیں میرا راستہ ہی کوئی اور ملے گا ایڈنٹیکل ٹوئنز نہیں سائیں سیم لائف گزار سکے میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بھی پیسے ملے ہیں میں بھی ایمیزان میں چلا جاؤں تو میں بھی وہ کر لوں یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی تو میں لگاتے ہیں so don't go into people's personal business look at the purpose of everybody if you can align the purpose motivate them on the purpose کیا ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم طاقت میں آئیں تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں ٹوٹر نہ کرنا پڑے ٹوئیٹ نہ کرنے پڑے ہم جانے کے قابل ہوں جانے بھی جانے پلستین کی بچی کا کچھ پکڑے سارے سے جسے پکڑا یہودیوں نے تو ہم یہاں پہ بیٹھے ٹوئیٹ نہ کر رہے ہوں کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذہو لعنت برسائی ہے کفار پہ یہ عذاب ہے نا کفار پہ مسلمان کے ہاتھ کا عذاب تھا ہم نے سمجھ لیا کہ ان پہ بھی پتھر برسیں گے یہ پتھر اور دو آت میں رکھیں ہوں میں نے یہ پتھر برسانے تھے کفار پہ جو ہماری بچی پکڑتے ہو مگر نہیں وہ ہم نے بس نہیں ہوگا دیکھر become the most appealing person most influential person through your own life جس life میں بھی آپ گزر رہے ہیں اس کے اندر competence اتنی لے کے ہیں and then you will shout the name of اللہ سبحانت اللہ کہ اس مقصد پہ آؤ تب لوگ آئیں گے ایسے نہیں آئیں گے